چائنہ نے 003 ٹائپ ائر کرافٹ کیریئر 17 جون 2022 کو لانچ کر دیا ہے بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چائنہ کے 003 ائر کرافٹ کیریئر میں کیا کیا خوبیاں ہیں یہ چائنہ کا تیسرا بڑا تیارہ بردار جہاز ہے پہلے چائنہ کے پاس دو جہاز تھے ایک کا نام لی آوننگ تھا اور دوسرے کا نام شان ڈانگ تھا لی آوننگ روسی ساختہ تھا اور دوسرا ائر کرافٹ کیریئر چائنہ نے خود بنایا تھا اب تیسرا جہاز اس پلیٹ میں شامل ہونے کے بعد تین ائر کرافٹ کیریئر چائنہ کے پاس ہو گئے ہیں 003 17 جون 2020 کو ایک شاندار تقریب کے بعد چائنہ کی نیوی کے حوالے کیا گیا چائنہ کے 003 ٹائپ تیارہ بردار جہاز کے بارے میں تفصیلات یہ ہیں اس کا نام فیوجن ہے جو کہ چائنہ کے ایک صوبے کے نام پہ رکھا گیا ہے 003 ائر کرافٹ کیریئر کو چائنہ کی کمپنی جینگ نان نے بنایا ہے یہ کمپنی شنگھائی میں ہے یہ ائر کرافٹ کیریئر چائنہ کی پیپلز لیبریشن آرمی نیوی کے لیے بنایا گیا ہے اس کی کلاس اور ٹائپ 003 ائر کرافٹ کیریئر ہے ٹائپ 003 ائر کرافٹ کیریئر کا صرف ایک ہی جہاز بنایا گیا ہے اس جہاز کو بنانے کی پلاننگ کافی سال پہلے شروع ہو گئی تھی لیکن اس کو باقاعدہ بنانے کا آغاز اس کی لانچنگ کے صرف دو سال پہلے ہوا تھا 17 جون 2022 کو یہ جہاز لانچ کر دیا گیا تھا اس عظیم ائر کرافٹ کیریئر کا وزن آف لوڈ 71 ہزار ٹن ہے اور فل لوڈ 80 ہزار ٹن ہے آف لوڈ کا مطلب یہ ہے کہ بغیر جنگی سازو سامان کے خالی جہاز کا وزن 002 ٹائپ تیارہ بردار جہاز کے کل لمبائی 316 میٹر ہے اور چوڑائی 76 میٹر ہے یہ سائز اسے امریکہ کے بڑے تیارہ بردار جہازوں کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے اس جہاز کی پروپلشن یعنی چلانے کے لیے الیکٹرک موٹریں استعمال کی گئی ہیں سٹیم ٹربائن سے بجلی بنائی جاتی ہے پھر اس بجلی کے ذریعے ان موٹروں کو چلایا جاتا ہے سٹیم ٹربائن کے آٹھ بوائلر ہیں اور یہ تقریباً 164 میگا وارڈ بجلی پیدا کر سکتے ہیں چائنہ کے پاس 003 ائرکرافٹ کیریئر کی لانچنگ کے بعد ٹوٹل تین ائرکرافٹ کیریئر ہو گئے ہیں 003 ائرکرافٹ کیریئر کو اپنی لانچنگ کے بعد تین سال کے لیے زمینی اور سمندری ٹیسٹ کے دور سے گزرنا ہوگا جب یہ دور گزر جائے گا تو تیارہ بردار جہاز اپنے علاقے میں بڑی فوجی اور سٹریڈیجک تبدیلی کا باز بن سکے گا پچھلے چھے ماہ سے نیول سٹرائکنگ ٹیم اس پر روزانہ بیس جنگی جہازوں کی لینڈنگ اور ٹیک آف کروا رہی ہے جب یہ جہاز باقاعدہ چائنہ نیوی کے استعمال میں آ جائے گا تو چائنہ نیوی کی طاقت اور بڑھ جائے گی اور وہ اس قابل ہو جائے گی کہ ہائی لیول کے بڑے نیول آپریشنز کر سکیں نیا ائرکرافٹ کیریئر ان آپریشنز میں بہت اہم کردار ادا کرے گا اور اس پر جنگی جہازوں کی تیزی سے لینڈنگ اور ٹیک آف اس بات کی زمانت ہوگی کہ چائنہ کی فضائی حدود اب بہت زیادہ مضبوط اور محفوظ ہو گئی ہیں زیرو زیرو تھیری تیارہ بردار جہاز میں چائنہ نے بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز استعمال کی ہیں جو انتہائی جدید ہیں اور صرف امریکہ کے جدید جہازوں میں ہی استعمال کی گئی ہیں بلکہ جنگی جہازوں کو لانچ کرنے کے لیے جو الیکٹرو میکنیٹ لانچنگ سسٹم استعمال کیا گیا ہے اس میں ڈی سی لوگ والٹیج استعمال کیے گئے ہیں یہ ٹیکنالوجی اب تک امریکی جہازوں میں بھی استعمال نہیں ہوئی ہے اس ائرکرافٹ کیریئر میں جہاز کو چلانے کے لیے الیکٹرک موٹریں استعمال کی گئی ہیں اصل میں پاور کے لیے تو سٹیم ٹربائنز ہی استعمال ہوتی ہیں لیکن سٹیم ٹربائن ڈائریکٹ جہاز کو چلانے کے لیے استعمال نہیں کی جاتی بلکہ اس سے صرف بجلی پیدا کی جاتی ہے جہاز پر اب آپریشن کے لیے سٹیم کہیں بھی استعمال نہیں ہو رہی بلکہ سارے کا سارا سسٹم الیکٹرک یا الیکٹرانکس ہو چکا ہے یہ ایک ساپ سترہ اور جدید سسٹم ہے ائرکرافٹ کیریئر کی پرپلشن کے لیے جو موٹریں استعمال کی گئی ہیں وہ انتہائی طاقتور ہیں اور بہت کم جگہ گھیرتی ہیں اس لیے دشمن کے راڈار ان کو آسانی سے نشانہ نہیں بنا سکتے سٹیم سسٹم کے بجائے موٹروں کے استعمال کا یہ فائدہ بھی ہے کہ یہ جگہ بہت کم گھیرتی ہیں چائنہ کے اس نئے تیارہ بردار جہاز میں جنگی جہازوں کو ٹیک آف کرانے کے لیے جدید الیکٹرو میکنٹ ائرکرافٹ لانچنگ سسٹم استعمال کیا گیا ہے زیرو زیرو تھیری ڈائریکٹ جدید لانچنگ سسٹم میں داخل ہو گیا ہے اس کے ائرکرافٹ لانچنگ سسٹم میں پہلی دفعہ ڈی سی لو وولٹیج الیکٹرو میکنٹ لانچنگ سسٹم استعمال کیا گیا ہے یہ امریکی ایٹمی جہازوں سے بھی جدید ہے کیونکہ ان جہازوں میں بھی ڈی سی لو وولٹیج سسٹم استعمال نہیں کیا گیا حتیٰ کہ فرانس کے ایٹمی تیارہ بردار جہاز میں بھی جو لانچنگ سسٹم استعمال کیا گیا ہے وہ بھی سٹیم بیس ہی ہے جو کہ امریکہ سے انتہائی مہنگے داموں خریدا گیا ہے لیکن چائنہ 003 پر اس نئے سسٹم کو استعمال کر کے الیکٹرو میکنٹ ائرکرافٹ لانچ سسٹم کے دور میں داخل ہو گیا ہے یہ سسٹم میڈیم وولٹیج ڈی سی بیٹری کے سٹور شدہ وولٹیج کو ڈائریکٹلی استعمال کرتا ہے اور یہ ٹیکنالوجی امریکہ کی فورڈ انٹرمیڈئر ٹیکنالوجی سے بھی ایڈوانس ہے ائرکرافٹ لانچنگ سسٹم کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جنگی جہاز کو ٹیک آف کے وقت بہت کم جگہ پر اور بہت کم وقت میں ٹیک آف کی سپیڈ پر لے آتا ہے اس سے جنگی جہاز کے اپنے انجن کی طاقت بہت کم استعمال ہوتی ہے 003 کے الیکٹرو میکنٹ لانچنگ سسٹم کا فائدہ یہ ہے کہ یہ زیادہ وزنی جنگی جہازوں کو ٹیک آف کرا سکتا ہے اور مجموعی طور پر اس کی ورکنگ سپیڈ زیادہ ہے اس لیے روزانہ کی بنیاد پر زیادہ جہاز اڑائے جا سکتے ہیں یہ لانچنگ سسٹم ایٹمی ہتھیار لے جانے والے بھاری جنگی جہازوں کو ٹیک آف کرا سکتا ہے اس کے استعمال سے تیارے کے ائر فریم پر کم پریشر پڑتا ہے اور ٹوٹ پوٹ کا عمل بہت کم ہو جاتا ہے اس لانچنگ سسٹم کا مینٹینس سٹیم سسٹم کی نسبت انتہائی آسان ہے 003 ٹائپ جہاز پر اس طرح کے تین لانچنگ سسٹم لگائے گئے ہیں 003 میں سٹیلت جنگی جہازوں کو ٹیک آف اور لینڈ کرانے کی صلاحیت بھی ہوگی چائنہ کے سٹیلت جے تھرٹی فائیو جنگی جہاز ابھی انڈرڈویلمنٹ ہیں جب یہ تیار ہو جائیں گے تو اس پر ٹیک آف اور لینڈ کر سکیں گے 003 کی حفاظت کے لیے خصوصی نیول فورس بنائی گئی ہے اگر جہاز کو ہوای حملے کا خطرہ ہوگا تو یہ ٹائپ 055 اور ٹائپ 052D ائر وار فیر ڈسٹرائر کو کال کرے گا اگر سمندر کے اندر سے حملہ ہوگا تو 003 چائنہ نیوی کے فرائی گیٹس کو کال کرے گا یہ فرائی گیٹس بھی بہت ایڈوانس ہیں اور جدید سینسر سلیس ہیں 003 بلا شک امریکی جہازوں کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ چائنہ کا 003 تیارہ بردار جہاز دنیا کے بہترین